بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دہ کلاس ایٹ کلاس جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے تو میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں مس آمنہ تو آپ یہ پکچر دیکھنے ہیں یہ آپ کی ایٹ کلاس کی اسلامیات کی کتاب ہے مطالعہ اسلام ٹھیک ہے تو آج ہم اس کا فرسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے ہمارے پاس فرسٹ سبق نمبر ون جو ہے وہ ہے توحید ٹھیک ہے آپ سب جو ہے وہ اسلامیات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ون کلاس سے تو توحید کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے اقیدہ توحید ہماری بنیادی طور پر تین اقائد ہیں تین اقیدیں ہیں نمبر ون اللہ کی ذات پر مکمل ایمان ٹھیک ہے اور اقیدہ توحید اقیدہ رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اقیدہ آخرت یعنی آخرت پر ہمارا یقین ہونا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور ایک ایسا دن آئے گا جو کہ آخری دن ہوگا جو حساب و کتاب کا دن ہوگا جس دن سب کا حساب و کتاب ہوگا جو دنیا میں انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو آج ہم جو ہے وہ توحید کا چپٹر پڑھ رہیں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں آپ اور بک اپنی کھول لیجئے سبق نمبر ون کھولیں اس کو ریڈنگ بھی کریں اور اس لیکچر کو سنیں بھی ساتھ میں ٹھیک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے تھے خطہ عرب کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں بے شمار انبیاء مبعوث ہوئے ٹھیک ہے یعنی خطہ عرب میں محصر نبی اللہ پاک نے بھیجے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے ہے ٹھیک ہے اور آپ کے ہاتھوں اسی خطے اسی خطے میں اللہ کے پہلے گر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی یعنی حضرت ابراہیم نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی جس کا مقصد ایک اللہ کی بندگی اور عبادت تھا آپ نے اپنے بیٹے اسمائل علیہ السلام کو بیت اللہ کی نگرانے نگے بھانے اور دعوت حق کی تبلیغ کے لیے مکہ شہر میں آباد کیا ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں کن کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت اسمائل علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں عرب کے اندر سچائی کہ یہ دعوت خوب پھلی پھولی اور عرب کے لوگ طویل عرصے تک صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے یعنی جب حضرت اسمائل علیہ السلام دعوت دیتے رہے تو کافی سارے لوگ ایسے تھے جو کہ اللہ کی عبادت کرنے لگے اور کافی لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تو پہلے خانہ کعبہ کی سرپرستی اور نگے بھانی اولاد اسمائل کے ہاتھ میں تھی مگر بعد میں عرب کا ایک دوسرا قبیلہ خانہ کعبہ پر قابض ہو گیا یعنی جب تک خانہ کعبہ کی نگے بھانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم اسمائل کے ہاتھ میں تھی تو جب تک اسلام پھیلتا رہا لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ان کے بعد جیسے ہی یہ دوسرے قبیلے کے ہاتھ میں آیا اس قبیلے کے سردار عمرو بن لحا اس قبیلے کے سردار کا نام تھا ایک مرتبہ شام کے علاقے میں گیا وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بھتوں کے سامنے اجز و نیاز کرتے ہیں اور ان سے حاجات طلب کرتے ہیں اب اسے یہ بات اچھی لگی اور اس نے وہاں سے ایک حبل نامی بت جو ہے وہ لے آیا اور خانہ کعبہ میں نصب کر دیا اب یہاں سے کیا ہو گیا یہاں سے یہ سٹارٹ ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بت لاکر رکھنے لگے اور بت پرستی دیکھتے ہی دیکھتے بہت عام ہو گئے ٹھیک ہے اور لوگوں نے اپنے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بلا دیا اور وہ لوگ جو ہے بت پرستی کرنے لگے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور سارے لوگ جو ہے وہ گمراہی میں پڑ گئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ٹھیک ہے توحید کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا کیونکہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے بہت سارے بت انہوں نے بنا دی تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور اللہ کو وہ بھول گئے تھے تو پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی کو مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں اللہ کی طرف بلائیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا آغاز کیا تو عرب کی لوگ جہالت میں اس قدر غرق تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 یعنی 360 بط نصب کر دیئے تھے اب آپ سوچیں کہ وہ کس قدر جہالت میں تھے کہ وہ بطوں سے مانگتے تھے جبکہ کوئی بھی بط جن کو ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں گے وہ لوگ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے نہ وہ بول سکتے تھے نہ وہ سن سکتے تھے نہ وہ ان کا کوئی کام پورا کر سکتے تھے یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ ان بطوں کی پوجہ کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو بول اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یعنی ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا تو ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ بطوں کے عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں یعنی بطوں کی پوجہ جو ہے میں اللہ کے قریب کرتی ہے تو پھر مزید اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ زُلْفَ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں یعنی وہ یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ ہم بطوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ بط جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ بطوں سے ہی اپنی التجاو فریاد کرتے تھے جو بھی ان کی حاجت ہوتی تھی جو بھی ان کی مشکل ہوتی تھی بطوں سے ہی اس کی دعا کرتے تھے اچھا بطوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے نظر و نیاز چڑھاتے تھے ٹھیک ہے یعنی جتنی بھی عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب انہیں اپنے بطوں کے لیے ہی مخصوص کر رکھی تھی ٹھیک ہے تو پھر وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ نجومیوں کے پاس جاتے تھے اور مستقبل کے خبریں لیتے تھے کہ آگے کیا ہونے والے ہیں اور ان کے بڑے بط حبل کے پاس ایک شخص مختلف تیر لے کر بیٹھا ہوتا آنے والا اسے کچھ پیسے دیتا اور تیروں کو تھیلے میں ادھر ادھر گھوماتا اور تیر باہر نکالتا اگر تیر پر لکھا ہوتا ہے افعال کرو تو وہ نہ کرتا یعنی وہ اس سے اچھا حاصل کاروبار بھی کرنے لگے تھے کہ وہ پیسے کمانے کا ایک ذریعہ انہوں نے بنا لیا تھا کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے وہ پیسے دیتے تھے اور پھر وہ اپنا کام اگر وہ کہتے تھے تو ہو جاتا تھا نہیں کہتے تھے تو نہیں ہوتا تھا تو اس لیے ایک طرح سے ان کا یہ کاروبار بھی شروع ہو گیا تھا تو وہ لوگ یہ بطوں کی پوجہ کرنا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جبکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ ہے ایک اللہ ہے اور ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنے چاہیے اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بطوں کی پوجہ کرتے تھے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے معمور فرمایا تو انہیں بتایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے وہ باطل ہے وہ غلط ہے تمہارے بط کوئی اختیار نہیں رکھتے تو اللہ تعالی نے واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرما دیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَهَا أُولَائِ شُفَاعَا أُنَا عِندَ اللَّهِ سورہ یونس یہ مشرقین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سے فارشی ہیں ایک کومن سنس کی بات ہے کہ ایک پتھ جس کو ایک کوئی بھی انسان اپنے ہاتھ سے بنایا تو وہ اسے کیسے کوئی نفع یونقصان پہنچا سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو آپ نے خود بنایا ہے وہ آپ کو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ آپ کی بات سن سکتا ہے نہ آپ کے لئے کوئی کام کر سکتا ہے وہ تو آپ کے لئے ایک بیکات چیز ہے یہ سب جاننے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح کی گمراہی میں پڑ گئے تھے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی سچی اور کھری دعوت پیش کی اور بتایا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے ایک اللہ ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے اور وہ کائنات اسی کے حکم کے مطابق چلتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اسی لئے بندگی بھی اسی کا حق ہے بیماری دکھ اور تکلیف کو صرف وہی دور کر سکتا ہے ہمارا بالکل اس پر ایمان ہے سب اسی کے محتاج ہے اور کسی کا محتاج نہیں بلکل غیب کا علم صرف وہی جانتا ہے اس کے سوا کسی کے پاس غیب کا علم نہیں بے شک وہی بھی گری بنانے والا ہے وہی اولاد دینے والا ہے زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے بندے کو صرف اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے توحید توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا توحید احد سے میں نکلا ہے احد کا مطلب ہوتا ہے ایک تو توحید کا مطلب کیا ہے اللہ پاک کو ایک ماننا اللہ پہ یقین رکھنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر توحید تو اس کو آپ کیئر فولی سنیں گے اور دیکھیں گے اور اس میں جو آیات ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ ان کے ترجمے یاد کر لیں ٹھیک ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں یہی پہ انشاءاللہ پھر نیکس کلاس میں دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ تکھیر جزاک اللہ السلام علیکم